بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو الفاروق ایک ایڈمی آئیم ہمارا اور ویڈا بیدار ہمارے میں ہم نے بنیم بنیم نبر سکس مونرا سٹارٹ کیا ہوا ہے اور لائس ٹیم ہم نے کنٹرول آف بکٹیریہ پڑا تھا کہ بکٹیریہ کی گروز کو رکنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا میکترز ہیں اس میں نے فیزیکل میٹھنڈ دیکھے اور کیمیکل فیزیکل میتھرز میں نے دیکھا کہ ہیٹ تھی ڈرائی ہیٹ تھی مویسٹ ہیٹ تھی اور فیلٹریشن تھی ریڈییشن تھی یہ سارے گیس تھی یہ سارے میتھرز اور جو کیمیکل میتھرز تھے وہ تین تھے جی انٹی سیپٹک تھے اور ڈیسنفیکٹنٹ تھے اور ہیمو تھیراپیوٹی کے جنس تھے اس میں میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ اس کو جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جو بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک سٹوری بک میں ڈسکرائب کی ہوئی ہے وہ اسٹوری میں نے آپ کو سنانی ہے اور ساتھ تھوڑی سی امپورٹن پوائنٹس ہیں جو کے کونسپچل ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھانے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں وہ ساتھ سمجھ میں آتی جائے گی انشاءال جب چار پانچ جگہ پہ ویکسنیشن اور امپورٹنس کا ذکر ہے ایک ہی باری بات سمجھ لیں آج کے ویکسنیشن اور امپورٹنس ہیں کیا ویکسینیشن کا مطلب ہے کسی کو ویکسین لگانا اور امپورٹنس کا مطلب ہے کہ اس کی امپورٹنس کا بڑھا دینا immunization کا مطلب ہے کہ اس کو اس کے اندر قوت مدافعیت پیدا کر دینا کسی بیماری کے خلاف اس کو کسی بیماری کے خلاف immune بنا دینا کہ اس بیماری کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو یہ word ہے اس کے لیے تین طرح کے words استعمال کی جاتے ہیں ایک ہوتا vaccination ایک immunization اور ایک inoculation تینوں words synonyms ہیں ایک دوسرے کے جگہ پہ استعمال کی جا سکتے ہیں تینوں words کا مطلب more or less similar ایک ہی جیسا ہے ٹھیک ہے تو immunization vaccination کیسے ہوتی ہے پھر کیا اس کا حساب ہے اور کیا نہیں وہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن پہلے جو آپ نے بات پہلے discuss کی تھی chapter number five کے اندر جب بات آئی تھی viruses کی اور smallpox کی تو اس کو تھوڑا سا میں revise کر کے نا story کو جو ایڈور جنرل نے کیا کیا تھا تو پھر ہم آگے چلتے ہیں آج کی اپنی story کے پاس کہ لویس پاسٹر نے کیا کیا پھر vaccination کے لیے ٹھیک ہے تو آج کی story کو بعد میں شروع کرتے ہیں پہلے story سمجھ لیں گے کیا ہوا ایک بیماری تھی 12 century BC میں چائنہ میں بہت جلدی پھیل گئی اس بیماری کا نام تھا smallpox یہ ایک viral disease تھی اور اس smallpox میں ہوتا گیا تھا اس smallpox میں ہوتا یہ تھا کہ skin کے اوپر raised fluid filled vesicles بنتے تھے skin کے اوپر بڑے بڑے دانے بنتے تھے جن کے اندر پس پڑ جاتی تھی اور ایسے دانے جن کے اندر پس پڑ جائے اس کو بولتے ہیں پسٹیولز تو skin کے اندر پسٹیولز پڑ جاتے تھے اور اتنے زیادہ جاتا کہ skin کے پر کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی ہوتی تو سارے دانے ہی دانے ہوتے تھے face پہ بہت دانے بن جارے تھے ہاتھوں پہ پاؤں پہ پوری body پہ پھیل جارے تھے اور وہ face پہ اتنے زیادہ دانے بن جارے تھے اور پھر اس کے بعد آنکھوں میں بھی اتنے زیادہ دانے بن جارے تھے even it caused blindness بندے اندھے ہو جاتے تھے اور پھر it can also caused انکافلائٹس اور منینجائٹس گردن توڑ بخاب بیماری گردن توڑ بخار پیدا کر دیا اور انکافلائٹس برین کی انفلمیشن کر دیا تھا اور پھر بندے جانا کیا ہوتے تھے مر جارے تھے کیونکہ بچے اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر اگر smallpox skin کی infection ہے تو skin کی infection میں بندے مر کیسے سکتے ہیں تو اترے لوگ مر گئے گردن توڑ بخار سے اور sepsis سے کہ پوری body میں وائرسز پیل جارے تھے اور ہمارے immune system کو فارق کر دیا تو اترے لوگ مرتے جا رہے تھے مرتے جا رہے تھے 12th century سے لے کے 18th century تک یہ بیماری نے millions of لوگوں کو kill کر دیا millions of لوگوں کو مار دیا اور زیادہ attack جو ان کا ہوتا تھا اس بیماری کا ہوتا تھا بڑوں بھی ہوتا تھا بچوں بھی ہوتا تھا لیکن زیادہ attack 10 years سے چھوٹے بچوں پر زیادہ attack ہوتا تھا اور جو 10 سال سے چھوٹے بچے تھے وہ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں آدھے بچے ہی تھے جو اپنی ساتھویں آٹھویں برڈے تک پہنچ پاتے تھے otherwise اس سے پہلے ہی آدھے بچے جائنا وہ smallpox کی وجہ سے مر جا رہے تھے یعنی 10 میں سے پانچ بچے چھ بچے smallpox کا شکار ہو جاتے تھے اور لوگ میں عجل بن جا رہے تھے اور وہ بیچارے اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپنی دیکھ پاتے تھے پہلے ہی مر جا رہے تھے smallpox کی وجہ سے it's so lethal so lethal infection it was highly contagious ایک سے دوسرے کو لگتا تھا جیسے ہی آپ چھینکتے ہیں آپ کے موں کے ڈراؤپلٹس جاتے ہیں آپ کی آئیز کا فلوڈ جاتا ہے اس میں وائرس ریلیز ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سے ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے skin سے contact ہوتا ہے اگر پس جو فلوڈ فیلڈ ویزیکل میں بنینی پسٹیور میں وہ کسی دوسرے کو لگتی ہے اس سے اس کو smallpox کی انفیکشن ہو جاتی تھی تو بہت تباہی مچائی اس نے smallpox میں بہت تباہی مچائی different علاج اس کے لیے جو ہے نا وہ prescribe کیے گئے لیکن کوئی بھی علاج جو ہے نا وہ اس قابل نہیں تھا کہ جس کی 100% efficacy ہوتی یا جو بیماری کو بچانے کے لیے role play کرتا ہے variation کے technique بھی ایک introduce کرائی گئی لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے بھی فیلحال آپ کو بتانا تو اس کو رہنے دیتے ہیں لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ یہ سارے لوگ مرتے گئے اور سب کچھ ایک British doctor تھا British physician تھا 1796 میں اس نے ایک بات observe کی وہ بات observe کیا کی کہ جن لوگوں کو یہ pustules بنتے تھے smallpox کے اور جو بچے ہوتے ہیں بڑے ہوتے تھے اگر کوئی بچ بھی جاتا اس infection سے کچھ لوگ 20% 30% لوگ survive کر جا رہے تھے یعنی جن کو infection ہوئی most likely ہے کہ وہ مر جائیں گے لیکن اگر کچھ ہو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچ جا رہے تھے تو جو لوگ بچ جاتے تھے نا ان کے اوپر body کے اوپر skin کے اوپر بنجھ رہے تھے گڑے بنجھ رہے تھے scars بنجھ رہے تھے pitted scars بنجھ رہے تھے جو آپ نے smallpox کی definition میں پڑا تھا کہ it later formed pitted scars the pox p o c k s اس کا نام رکھا اور اسی پاکس کی وجہ سے pitted scars کی وجہ سے اس کا نام رکھا smallpox تو یہ جو دانے بنتے تھے اور اس کے وجہ سے جو گڑے رہا جاتے تھے تو ساری beauty خراب ہوئی اور skin کا سارا بیڑا گھر کوئیتا تھا بندے کی خوبصورتی کوئی آتی نہیں تھی اور اب دیکھو نا مردوں میں تو چلو ٹھیک ہے تو عورتوں میں بھی لڑکیوں میں بھی جمال لڑکیوں میں بھی تو وہ لڑکیاں پھر اپنا مو چھپائے پھرتی تھی کہ یار یہ ہماری خود اتنا زیادہ خراب ہوگی بہت زیادہ skin خراب ہو جاتی میں کہ یہاں پہ کچھ pictures ملیں گی تو میں یہاں پہ ساتھ آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو کیا حال ہوتا تھا دانوں سے کیا حال ہوتا تھا بندہ بھر جاتا تھا فیس اس کا تو بڑا بڑا کام خراب تھا بندہ تو ماری نہیں ہے جو بچ رہے ہیں وہ بھی خوبصورتی سے بالکل ہاتھ دو بیٹھیں تو ایڈورڈ جنرل نے ایڈورڈ جنرل کے گھر بھی دودھ دینے کے لیے آتی تھی کون آتی تھی ملک میڈ تو ایڈورڈ جنرل نے جب ملک میڈ کو ملا ایک ملک میڈ اس کا نام تاہ سیرا سارا ایڈورڈ جنرل نے اس ملک میڈ سے پوچھا کہ تم لوگوں کو نہیں ہوتا سمال پاکس کہتا ہی کہ نہیں ہمیں تو نہیں ہوتا سمال پاکس ایڈورڈ جنرل نے کہا تمہاری یہ سکن اتنی خوبصورت کیسے ہے تمہاری خوبصورتی کا کیا راز ہے تمہیں نہیں ہوتا سمال پاکس تمہیں نہیں ٹوئی ٹیپے پڑھتے تمہارے سکن تو بلکل فریش ہے کاؤپاکس تو کاؤس کو ہوتا ہے کہتا ہاں کہتی ہاں کاؤپاکس تو کاؤس کو ہوتا ہے لیکن جب ہم کاؤس کا دودھ ہوتے ہیں نا ملک میڈز ہیں نا گوالے جس طرح گوالے ہوتے ہیں آج کال دودھ دینے آتی پرانے زمانے میں بریٹش میں انگلنڈ میں عورتیں بھی یہ کام کرتی تھی تو ان کو گوالنڈ کہہ دیں یا ملک میڈز کہہ دیں فیمل ملک میڈز تھی ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتی تھی زمانے نکلاتے تھے ان کی اوپر ملک میڈز کو لیکن کاؤپاکس کی شدت سمال پاکس جتنی نہیں تھی کیوں نہیں تھی موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو وائرسیز ہیں نا وہ ایک سپیشی کو جو انفیکشن کاؤس کر رہے ہیں نا وہ دوسری سپیشی کو نہیں کر پاتے جس طرح HIV ایڈز کے بارے میں پڑھا ہم نے کہ مانکیز میں چمپینزز میں بھی HIV ایڈز ہے لیکن ان کا HIV ہمیں ایڈز نہیں کر سکتا لیکن جو کاؤپاکس کا وائرس تھا وہ انسانوں میں بھی انفیکشن کاؤس کر رہا تھا لیکن چونکہ وہ کاؤس کا تھا انسانوں کا نہیں تھا تو اس لیے اس کی شدت انفیکشن کی اتنی زیادہ سوئر نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی جس طرح کی سمال پاکس کی شدت تھی کہ اتنے زیادہ دانے نکلتے تھے تیز بخار ہوتا اور بردہ مار جا رہا تھا لیکن کاؤپاکس کی کیا دیز ہوتی تھی کہ ہلکی ہلکی دانے نکلتے تھے پانچ سات دس دن کے اندر اندر ہو جانے بھی کچھ ٹھیک ہو جاتے تھے انہوں کا کوئی نشان نہیں باقی رہتا تھا کوئی دھبے نہیں بنتے تھے کوئی سکار نہیں بنتے تھے اور کوئی تیز بخار نہیں ہوتا تھا اور کوئی بندہ بھی کاؤپاکس سے نہیں مرہا تھا ٹھیک ہے تو ایڈورڈ جنرل نے پوچھا کہ کیا تمہاری ساری ملک میٹس کو ایسے ہی ہوتا ہے اس نے کہا ہاں ہماری ساری ملک میٹس کو ایسے ہی ہوتا ہے یہ تو ہم سب میں یہی کامن ہے ہم میں تو نہیں ہوتا کہ ہم لوگ تو کاؤپاکس ہوتا ہمیں سمالپاکس تو نہیں ہوتا جنرل بڑا متاثر ہوا جنرل نے کہا کہ یہ کوئی چکر ہے کوئی سائنس ہے کاؤپاکس کی اور سمالپاکس کی آپس میں تو اس نے کہا میں نے کوئی ایکسپیریمنٹ کروں گا اب آج کل کے دور میں اگر یہ بار ڈسکور ہوتی آپ ایکسپیریمنٹ کے لیے بچوں کو استعمال کریں لیکن اس زمانے میں پتہ نہیں کیا قائدوں قوانین تھے اور کیا احساب ہے ڈاکٹرز کے لیے تو ایڈورڈ جنرل کے مالی کا ایک بیٹا تھا ایڈورڈ جنرل کا جو گھر تھا ڈاکٹر تھا اس کے گھر کے باہر لون تھا اس لون میں جو مالی آتا تھا گارڈنر اس کا ایک آٹھ سال کا بچہ تھا اس کا نام تھا جیمز فلپس جس کو شارٹ فارم میں ہم کہہ رہتے ہیں جیمز فپس ایٹی ایز اولڈ بوائی تھا جو کہ اپنے بابا کے ساتھ ہی آتا تھا گارڈنر میں کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ جنرل نے اس کے پاپا سے پرمیشن لی کہ ہم اس کو میں اس کو کاؤپوکس لگا کے دیکھنا چاہتا ہوں اس میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جن لوگوں کو کاؤپوکس ہو جاتا ہے وہ لوگوں کو سمالپوکس نہیں ہوتا تو میں اس کو خود سے کاؤپوکس کرواؤں گا کاؤپوکس کی پاس اس کے اندر انجیکٹ کر کے تو پھر دیکھنا ہے کہ اس کو سمالپوکس ہوتا کی نہیں ہوتا تو پہلے تو اس کا اب با ذرا ہیزیٹیٹ کیا اس نے کہا نہیں نہیں یہ کیا بات ہو میرے بچے پر تم ایکسپیریمنٹ کرو گے میرے بچے کو تم بکرا بناو گے قربانی کا تو لیکن پھر اس نے سوچا اس نے کہا یہاں اگر یہ نئی بھی ایکسپیریمنٹ کرتا پھر بھی دیکھو نا دس سال سے کم عمر بچوں کی جو ریشو تھی بچنے کی بڑی 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 کام تھی تو اس نے کہا پھر بھی اس کے چانس ہے فیفٹی فیفٹی چانس ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے دو سال کے اندر اندر یہ مار جائے تو چونکہ چانسز تو کام ہے تو کیونکہ کیوں نہ کیوں ایڈورڈ جینر چونکہ وہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس کام کر رہا ہے پتا ہے کہ یار جینیس ڈاکٹر جینر نے کیا دیا جینر نے اس ملک میڈ کو بلایا جس ملک میڈ کے ہاتھ کے اوپر دانے بنے ہوئے تھے کاؤ پاکس کے اس نے اس ملک میڈ کے ہاتھ کے کاؤ پاکس کے دانوں میں سے پاس لی انجیکشن میں اور اس کو انجیکٹ کر دیا جیمز فیپس کے اندر اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں اس کو بولتے ہیں انجیکٹ کر دینا انجیکٹ کر دینا انسٹ کر دینا انجیکشن کر دینا آئی ڈبل او سی ڈیو ایل اے ٹی ای انوکولیٹ انجیکٹ کر دینا انسٹ کر دینا اس نے انوکولیشن کر دی اس کی کاؤ پاکس سے تو جیمز کو کاؤ پاکس ہو گئی اور ہلکہ پھلکہ اس کو بخواہ چڑھا ہلکے پھلکے دھانے نکلے تھوڑا بچہ جو سست ہو گیا کھیلتا رہتا تھا اس کے کلنک میں کھیلتا تھا لیکن تھوڑا سست ہو گیا جرہاں پریشان ہوا جرہنے کا اللہ خیر کرے اپنے گارڈ سے کہنا لیکن خیر کیا ہوا کہ کچھ دن کے بعد دو تین دن کے بعد ان کو فریش ہو گیا اور اکٹیو ہو گیا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا جینر ویٹڈ فور سکس ویکس چھے ہفتوں کے بعد بلکہ دو ہفتوں کے بعد ہی بچہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا جینر ویٹڈ ایک منتھ مور اس نے ایک مہینہ اور انتظار کیا کہ یار میں اس کو جانا بھی کوئی ایکسپریمنٹ نہیں کروں گا چھے ہفتے کے بعد اس نے کیا کیا اس نے ایک سمال پاکس کے مریض سے سمال پاکس کی پس لی سمال پاکس کے دارے میں سمال پاکس کی پس لی اور جیمز کو اللہ کا نام لے کے لگا دی اور جیمز کو اناکولیٹ کر لگا دی اب اس کی انتظار کی گھڑیاں شروع ہو گئیں اب وہ ڈھر گیا اب نے کہا لو بھئی اب کچھ ہوا سا ہوا اگر کچھ ہوا تھا تو پھر بڑی خطرناک جائے نا وہ سزائیں اور باتیں ایڈورٹ جنرل کے خلاف ہو رہی تھی پہلے تو سب نے لاؤ کر دی تو اچھا ہو گیا تکا لگیا لیکن اگر نہ ہوتا اور جیمز مر جاتا تو پھر میرے خیال صحیح جو بکس اس طرح یاد کر رہی ہیں جنرل کو پھر کسی اور طریقے سے یاد کر رہی ہوتی لیکن اللہ کی مدد ساتھ تھی اور کیا ہوا کہ جب اس نے انجیکٹ کیا جیمز کو سمال پاکس سے تو ایک دن دو دن چار دن ہفتہ دس دن دو ہفتے کچھ بھی نہیں ہوا جیمز کو بلکل جیمز آپ پرفیکٹی ہیلڈی اینڈ فائن اس نے کہا واہ یہ کیا ہو گیا اس کو کچھ نہیں پتا کی ویکسینیشن کیا ہے ایمینٹی کیا ہے انٹی باڈیز کیا ہے انٹیجن کیا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ایڈورٹ جنرل کو لیکن ایڈورٹ جنرل نے کہا لو بھئی مجھے جو ہے نا اس کا پریونشن مل گیا ہے اس کا علاج مل گیا علاج تو نہیں ہے پریونشن ہے پریونشن میں اور ٹریٹمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے ایک بیماری اگر مجھے ہو گئی ہے فرصم میرا گلہ خراب ہو گیا مجھے بخار ہو گیا اب اس بخار کا علاج کرنے کے لیے میں جو دعائی کھاؤں گا وہ ہے ٹریٹمنٹ لیکن اگر میں وہ بخار ہونے ہی نہ دوں پہلے ہی کوئی ایسی میڈیسن یا ویکسینیشن لگوا لوں جس سے وہ مجھے انفیکشن ہوئی نہ مجھے بیماری ہوئی نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کے خلاف بچاؤ کر لی ہے پریونشن کر لی ہے پریونشن اس بیٹر دن کیور پرہیز علاج سے بہتر ہے پریونشن اس بیٹر دن ٹریٹمنٹ بچاؤ پرہیز علاج سے بہتر ہے تو ایڈورج نے کہا لوگ جی مجھے پریونشن مل گئی ہے اس سمال پاکس ڈیڈلی بیماری کے گینش کیا کرنا ہے کاؤ پاکس کی پس لے کے لگانا ہے انتظار کرنا ہے پھر سمال پاکس کی پس لگانی ہے کچھ نہیں ہونا لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا یہ ہم جو ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں لوگ آپیس بات ہے چینج جب بھی آتا ہے کوئی نئی چیز انٹرڈیوز کرائی جاتی ہے تو لوگ جو ہے نا اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے تنی حسانی سے اور لوگ کہتے ہیں نا بھی نا قائد درم نے پہلی دفعہ بات کی الگ ریاست کی پاکستان کی تو لوگ جو ہے نا وہ قائد درم کو پاگل کرنا شروع ہو گئے ایسی طریقہ سے جنرل نے کہا آو جی میرے سے کرا لو ایمیزائیشن کرا لو ویکسینیشن کرا لو میرے سے ترمی نا جو اس نے یوز نہیں کی اس نے کہا میرے سے یہ کروالو ٹریپمنٹ پریونسن کروالو لوگوں نے اس پر ٹرسٹ نہیں کیا خیر کچھ لوگ ایسے تھے تئیس لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا اس اگلے اس سال کے اندر اس نے ٹوئنٹی تھری مزید لوگوں کو یہ طریقہ کیا کہ کاؤ فاکس کی پاس انجیکٹ کیے اور سمال فاکس کی پاس کچھ نہیں ہوا ان کو تو جب ان تئیس لوگوں کو کچھ نہیں ہوا تو لوگوں نے دیکھا تو نیکسٹ یئر جنرل نے کوئی ٹو ہنڈڈ پلس لوگوں کو یہ ساری ٹکنیک جو اینا انوکیلیٹ کی کاؤ فاکس کی پاس اور انہوں نے کچھ نہیں ہوا پھر یہ طریقہ جب دیکھا گیا تو پھر اس کے بعد WHO نے جو کہ اور پھر وہ ویکسین بنائی گئی اس طرح سے کاؤ پاکس کی جو ہے نا وہ بائلز بنائی گئی چھوٹی چھوٹی اور پھر پوری دنیا میں بیجی گئی اور پوری دنیا نے پھر جو ہے نا وہ اس کو انجیکٹ کیا اور ان ویکسین کو انجیکٹ کیا اور پوری دنیا سے سمال پاکس ختم ہو گیا کوئی بھی ایک بھی آج آرگنزم ایسا آویلیبل نہیں ہے کہ جس کو سمال پاکس ہو تو سمال پاکس تو یہ ایک سٹوری تھی یہ کہانی تھی کہ کس طریقے سے دنیا کی پہلی ویکسینیشن ڈسکاور ہو لیکن جو ایڈورڈ جینر تھا اس کو نہیں پڑا تھا کہ یہ میں نے ویکسینیشن کر دی ہے میں نے کچھ کر دی لیکن اس کو یہ پڑا تھا میں نے کارنامہ کر دی ہے بہت بڑا میں نے تیر مار رہا ہے سمال پاکس سے دیکھو ملینز آف لوگ مر گئے اور جو بچے بھی ان کا بیچاری خوبصورتی ان کی خراب ہو گئی ایک ملک میڈ نے آنکھیں کھولی جینر کی اور اس نے اس کو بتایا کہ ہمیں کار پاکس ہوتا ہے ہمیں سمال پاکس نہیں ہوتا اور اس سے کہانی آگے چلی اور ایڈورڈ جینر جو اے نا ہی وہ سکسیسفل تو کریئیٹ ایک سین اگینس سمال پاکس ٹھیک ہے سائنس میں ہسٹری میں ہسٹری کیونکہ کامپلیکس ہوتی ہے اور ہسٹری میں لکھنے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو ملک میڈ تھا وہ اس طرح میں بندہ تھا عورت نہیں تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بنجمن تھا جو کہ آیا جینر کے پاس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارا آئی جینر کے پاس جونس ہی آپ کو سٹوری پسند آتی ہے وہ آپ کر لیں کیونکہ ہسٹری جب بھی ہسٹری جان لکھتا ہے تو کوئی کسی طرح لکھتا ہے کوئی کسی طرح لکھتا ہے اس طرح دو نہیں آئے ہو ہو سکتا ہے ساری باتیں چلی ہوں تو یہ اس طرح سے کچھ کہانی چلی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جینر نے کام کر دیا اس کے بعد آیا روبرٹ کاؤچ روبرٹ کاؤچ کے ہم نے جرم تیلیو ڈیزیز کے فور پیلرز پڑھے روبرٹ کاؤچ نے کہا سپیسیفک آرگنیزم کین آلویز بی فاؤنڈ ایسوسیشن ایک اگر بیماری ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے ایک آرگنیزم ہوگا اور اس کو اس آرگنیزم سے جس کو انفیکشن ہوئی اس کی وارڈی میں اس سے نکالا جا سکتا ہے اس آرگنیزم کو اور اس کو لاب میں پیور کلچر میں گروہ کی جا سکتا ہے اور یہ پیور کلچر بھی بیماری پیدا کر دے گا اگر آپ اس کے خلاف جس کے پاس اس کے خلاف امیونٹی نہیں ہے اس پر ڈالو گے تو اس پر بھی انفیکشن ہو جائے روبرٹ کاؤچ نے کہا ہر بیماری کے پیچھے ایک قولیٹیو آرگنیزم ہے اس قولیٹیو آرگنیزم کو آپ انفیکٹیڈ آنیمل میں سے نکال سکتے ہو لاب میں گروہ کر آ سکتے ہو اور جو لاب میں آپ نے گروہ کر آیا ہے پیور کلچر میں اگر آپ اس کو انسرٹ کر دوگے دوسرے آنیمل میں انسسپٹیبل آنیمل میں تو اس پر بھی انفیکشن کاؤس کر دے گا بیماری کاؤس کر دے گا روبرٹ کاؤچ کے اس پلرز کو پڑھتے ہوئے اس پلرز کے انڈرسٹینڈ کرتے ہو لویس پاسچر جو کہ ایک بیماری تھی اس زمانے میں اس کے بکٹیریا کو ایڈنٹیفائے کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ یہ روبرٹ کاؤچ جو پاسٹولیٹ دی ہیں کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں لویس پاسچر نے کیا کیا اس زمانے میں ایک بیماری تھی جس بیماری کا نام ہے چکن کاؤلرا یا اس کو کہتا ہے فاول کاؤلرا فاول 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 کا مطلب ہوتا ہے برڈز ٹھیک ہے فاول کا مطلب ہوتا ہے گنڈا ٹھیک ہے فاول کا مطلب ہوتا ہے برڈز تو برڈز میں کامن تھی ایک انفیکشن جس کا نام تک کاؤلرا اس میں موشن لگتے تھے اور لوس چولز آتے تھے اور سیپسیز ہو جاتی پوری باڈی میں بٹریہ پھیجا دیتے اور چکن مر جلتا یہ وہ والا کاؤلرا نہیں ہے جو ہمیں ہوتا ہے ہمیں ہوتا ہے جو حیزہ that is caused by vibrio cholera vibrio cholera کرتا اور اس میں لوس ٹھوز آتے ہیں رائس واتری سٹوز آتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے بندہ مر سکتا ہے لیکن اتنا کامن زیادہ نہیں مرتے لیکن چکن میں یہ تھا کہ جس کو ہو گیا کاؤلرا وہ دس میں سے نو چکن مر جاتے ایکز استعمال کی جارے سے تو وہ مر رہے تھے تو لویس پاسچر نے کیا کیا لویس پاسچر جو ہے نا in 1880 he was successful to isolate the bacteria that caused the chicken cholera اس نے لویس پاسچر نے ایک ایسی مرگی جو کہ مر گئی تھی cholera سے اس مرگی میں سے اس disease causing organism کو بکٹیریم کو isolate کر اس کی باڈی میں سے جیسے روبرٹ کوچ نے کہا تھا کہ infected animal میں سے آپ کو causative agent کو isolate کر سکتے ہو تو 1880 میں لویس پاسچر نے chicken cholera کی بکٹیریم کو isolate کر لیا ایک ایسی مرگی سے مرگی چکن cholera سے مر گئی تھی اور اس بکٹیریم کیا رکھا پاسچر کے نام پہ نام رکھا گیا pasturella maltocida پاسچر ملٹو سی ٹھیک ہے تو یہ نام رکھا گیا بکٹیریم کا اور جس نے اس کو isolate کر لیا ڈسکور کر لیا اب پاسچر نے کیا دیکھا پاسچر نے second point کیا تھا کہ آپ نے اس کو isolate کیا ہے آپ اس کو grow کر سکتے ہو پاسچر نے پاسچر نے پیٹر ڈیش لیا پیٹر ڈیش میں ایگر ڈالا بٹیریہ لگایا لیب میں grow کیا اور جب لیب میں grow ہوا تو اس کو کہتے ہیں culture کرنا اب اس culture میں اگر صرف وہی بکٹیریم ہے جو کہ آپ گرو کر رہے ہو یہ پاسٹر رہ ملٹو سی کیا بولیں گے پیور کلچر تو لویس پاسچر نے کیا کیا پیور کلچر آف بکٹیریم آف کولرہ اس نے اس کو آئیس کلیٹ کیا روبرٹ کاؤچ کے میتھر کو فالو کرتے ہوئے آئیس کیا پیور کلچر میں گرو کر آیا پیور کیا لیب میں پیور کلچر کو لیا پیور کلچر کو ڈالوں گا ایک چکن کے اندر تو کیا وہ مرتی ہے کیا اس کو چکن کولرہ ہوتا کیا 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 پیور کلچر بنایا چکن مر گی چکن مر گی چکن مر گی لی ہے چکن کولرہ کرتا ہے چکن کولرہ کیا پیور کلچر مر گیا چکن مر اگر چکن نہیں مرتی اس کا مطلب یہ کہ اس نے بھٹیر آئیسولیٹ نہیں کیا تو یہ بات پروو ہو گئی ثابت ہو گئی کہ اس نے آئیسولیٹ رہا ہے میں نے اس کا قولیٹیو ارگنیزم فائنڈ کر لیا میں نے مسئلے کا حل تلاش کر لیا کہ کون کون سب تیجے بیجر کو مار رہا ہے اس نے کہا گیا سب لوگوں کو کٹھا کیا چکر لے کے گیا لیب میں سے پیور کلچر لے کے گیا سب کو کٹھا کیا چکن کو پیور کلچر لگایا چکن مرے کوئی نہیں نہ چکن بیمار ہوئی نہ چکن مری اللہ بڑی شربیندگی ہوئی پاسفر کو پاس سے نکھایا ہے یہ تو مرہ رہا ہی نہیں اور لوگ اپنی باتیں کر کر کے سارے چلے گئے پاگل ہو گیا سائیٹس کیا اس کا مزاق ہے اچھا پاکستر بڑا ڈیسارٹ ہوا پاکستر نے کہا یار یہ کیا مزاق ہوا پاکستر نہیں ہوتا وہ پھینک پھوگا رہیتا سارا قراب ہو گیا یار اب کیا فائدہ ہے اس چیز کا پاسٹر نے کیا گیا پاسٹر نے سٹیپ وائز سٹیپ اپنے ساری چیزوں کو ریوائز کیا کہ میں نے کیا گلتی کیا ہے ایسی گلتی میں نے بار بار چکر مار کے دیکھا انوکلیٹ کیا ہے اور مٹیریا کو آئیسولیٹڈ میڈیم سے پیور کلچر سے ہر پر ہی چکر مار کی اتھے جا کے کتا اتھا نہیں ماری کیا چکر کیا ہوا پاسٹر نے بڑا سوچا پاسٹر بڑا ہرارہ ہو گا اس نے کہا یار چکر کیا ہے اس نے اس نے ہر سٹیپ کو باری باری ریوائز کیا دیکھا پاسٹر نے ہی دیکھا کہ جو پیور کلچر اس نے چونک میں ایکسپریمنٹ کے لیے استعمال کیا تھا پبلک ڈیمنسٹریشن کے لیے استعمال کیا تھا وہ پیور کلچر سیورل ویکس ڈ تھا وہ کافی ہفتے پرانہ تھا پیور کلچر یعنی اس نے آئیسولیٹ کیا بیٹیریا پیور کلچر لگایا اور اب وہ چار ہفتے اس کو پانچ ہفتے گزر گئے ایکسپریمنٹ کے گروہ کریے وہ لیب میں پڑے پڑے رہے بکٹیریا اور پھر پانچ ہفتوں کے بعد وہ لے کے گیا وہاں پہ چوک میں اس نے بکٹیریا کو انجیکٹ کیا تو اس سے چکن کولرا نہیں مری اس کا مطلب اس نے سوچا کہ یار یہ جو میں اولڈ کلچر استعمال کی ہیں ان سے چکن کولرا نہیں مرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اولڈ کلچر جب پڑے پڑے بکٹیریا اس کا مطلب پڑے پڑے بکٹیریا نے اپنی ڈیزیز کاؤزنگ ایبیلٹی کھو دی اس کا مطلب اس کا مطلب پڑے پڑے بکٹیریا ایسا ہو گیا کہ بکٹیریا نے اپنی ڈیزیز کرنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے اور وہ ڈیزیز نہیں کر سکا بیماری نہیں کر سکا تب ہی تو چکن مری نہیں تو اس نے کہا اچھا چلو میں نا کیا کرتا ہوں اس نے کیا کیا پیور کلچر فریش دوبارہ سے کلچر تیار کیا پیسٹوریلا ملٹو سیٹا کا اور اسی چکن میں جو کہ چونک میں مری نہیں تھی اسی چکن میں فریش کلچر جو ہے نا وہ لگایا اجاب اسی چکن میں جب فریش کلچر لگایا تو وہ چکن پھر نہیں مری پاهاشن نے کہا اوہوہوہی پریش سے بھی نہیں مری پرانے گئے گئے تھے نا اس سے تو نہیں مری یہ کیاچہ کر ہوا devسری چکن پکڑی اس نے کہا دوسری چکن پکڑی اس کو فریش کلچر لگایا وہ مر کر پھر اسے تیشری چکن پکڑی اس کو وہ سیوورل جو ویک کلچر تھا وہ بھی نہیں مری اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانا کلچر ہے نا اس سے چکن نہیں مر رہی لیکن جو فریش والا کلچر ہے اس سے چکن مر رہی ہے لیکن جو فریش کلچر میں نے اس کو لگایا جس کو میں پہلے پرانا کلچر لگا چکا تھا وہ نہیں مری وہ کیوں نہیں مری وہ اس لی نہیں مری کیونکہ اس چکن کے اندر اس بکٹیریم کے خلاف ایمینٹی آ گئی ہے اس نے اس کے خلاف کوئی انٹی باڈیز بنا لی ہے اس نے اس کے خلاف کوئی تیاری پکڑ لی ہے جس کی وجہ سے یہ ایمیون ہو گئی ہے چکن اب اس کو میں فریش بھی ڈ پیدر پڑے رہے نا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی they lost their virulence what is virulence ہم نے بکٹیریو فیز بھی پڑھا تھا virulent فیز virulent کا مطلب ہوتا خطرناک اور virulence کا مطلب ہوتا disease causing ability بیماری کرنے کی صلاحیت ٹھیک ہے انہوں نے اپنی بیماری کرنے کی صلاحیت کھو دی تو جب اس نے اس کو چکن میں ڈالا تو وہ بکٹیریہ مرے ہوئے تھے ادم ہوئے تھے نہ زندہ تھے نہ مرے ہوئے ہوئے اپنی بیماری کرنے کی ability چھوڑ چکے تھے اور change ہو چکے تھے تبدیل ہو چکے تھے less virulent ہو چکے تھے اب خطرناک نہیں تھے وہ chicken کی body میں گئے انہوں نے disease کوئی نہیں کی لیکن chicken کی body کو تو یہی لگا نا کہ یہ antigen آگئی ہے foreign bacteria آگیا خطرناک چیز ہے حالانکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے نہیں بکٹیریہ لیکن chicken کو دینا پڑا تھا کہ کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو chicken کی immunity نے کیا کیا اس کے خلاف antibodies بنا لیں جب اس کے خلاف antibodies بنا لیں تو antibodies بن گئی اور وہ plasma میں رہی اب جب اس نے fresh culture میں سببوٹریہ inject کیا inoculate کیا اس کے دن تو chicken پھر نہیں مری کیوں کیوں کیونکہ جیسے بوٹریہ اندر گئے تو اتن ساری antibodies پہلی بنی بھی پڑی تھی ان antibodies ان اٹیک کر دیا اس بوٹریم کے افروس کو kill کر دیا مار دیا ٹھیک ہے تو یہ جو سارا technique ہوئی یہ کیا ہوئی یہ ہوئی vaccination یہ کیا ہوئی vaccination اب ہماری جیسا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہتا میں نے کیا سب کچھ اور میرا نام آئے اور میرا سب کچھ آئے لیکن لویس پاسچر نے honor کیا ایڈویڈ جینر کو اور اس نے کہا کہ جینر تھا یہ جو یہ کام کر گیا تھا سارا جو smallpox کے بعد smallpox کو سارا کام کر گیا تھا کہ اس پر ایرلیز بنتے تھے پرسٹمول بنتے تھے کاو پوکس نے سارا کام کیا تھا اور اس نے جینر کی بات کو سرحتے ہوئے جو یہ یہ جو بنایا ہے پیور کلچر جس کو ڈالنے سے بندے میں بماری نہیں ہو رہی اس کا نام اسے رکھا ویکسین کیوں نام رکھا ویکسین اس لیے نام رکھا because latin word is weka weka means cow کیونکہ cow سے ساری کانی چلی تھی cowpox کی پاس سے اس لیے weka means cow سے اس نے ویکسین اس کا نام رکھ دیا اس liquid medium کا اس کلچر کا نام رکھ دیا اس نے ویکسین کون سا کلچر یہ جو attenuated کلچر ہے attenuated کلچر کا مطلب یہ attenuated کا مطلب ہے عدم ہوا عدم ہوا کا مطلب ہے less virulent less virulent کا مطلب ہے کہ یہ disease نہیں cause کر سکتا اس کی بیماری کرنے کے ساتھ اس کو اس نے بولا vaccine کہ جب میں اس کو ڈالوں گا ایک normal بندے کے اندر تو اس کو یہ بیماری نہیں کرے گا اور جب صحیح والا بکٹیریہ بھی جائے گا تو اس سے بھی بھجھے گا تو اس کا مطلب یہ کیا ہوگی vaccination اور immunization ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے بک سے بھی read کر آ دیتا ہوں ایک دفعہ آپ کو یہ انٹی بارٹیکس پڑھنے کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ اس کو بک سے بھی read کر آ دوں گا کہ کیا لائنس ٹھیک ہے لویس پارچنے 1880 میں چکن کولرا کے پاس ملٹو سڈا کو آئیسولیٹ کیا رابر کاؤچ کی میتھول کو فالو کرتے ہوئے پیور کلچر بنایا لائب میں اور پیور کلچر کو آئیسولیٹ کیا بکٹیریہ میں اور بکٹیریہ چکن میں اور چکن مار کے بڑی ملٹیپل ٹرائے کیا اور پبلک ڈیمونسٹریشن میں گیا تو پبلک ڈیمونسٹریشن اس کی فیل ہو گئی کیوں کیونکہ اس کو پتا چلا کہ یار اس نے جو یہ کلچر استعمال کی ہیں پبلک ڈیمونسٹریشن کے لیے دیوار سیوریل ویکس ڈیمونسٹریشن وہ کافی ہفتے پرانے تھے دوسرے سوچا اس کا مطلب یہ ہے کہ بکٹیریہ have lost ڈیر وائرولنس انہوں نے اپنی وائرولنس ڈیجیز کاوزنگ اویلٹی کو کھو دیا ہے ایسے بکٹیریہ جو اپنی ڈیجیز کاوزنگ اویلٹی کو کھو دیں گے جو چینج ہو جائیں گے جو لیس وائرولنٹ ہو جائیں گے ایسے بکٹیریہ کو بولیں گے اٹینویٹڈ کیا بولیں گے اٹینویٹڈ یہ word ہی آرکھنا ہے اٹینویٹڈ کیا بولیں گے یہ چینج ہوگیں چینج ہوگئے چینج کیا ہوگئے پہلے ڈیجیز کر سکتے تھے اب نہیں کہیں چینج ہو رہی گے less وائرولنٹ ہو پہلے وائرولنٹ ہے ڈیجیز کاوز بندہ مار سکتے اب نہیں مار سکتے لیس وائرولنٹ ہو گئے اٹینویٹ دوں اس نے اس اٹینویٹڈ کلچرز آف بکٹیریہ جو بٹیریہ کا کلچر تھا تو کہ اٹینویٹڈ ہو گئے تھے پرانے ہو گئے تھے بٹیریہ اس کا نام رکھا ویکسین تو نام رکھا ویکسین ویکہمین سکاؤس ہے اور لویس پاسچر نے سمجھایا کہ ہوا کیا جنرل نے نہیں بتایا ایسا کیا ہوا تھا جنرل بس کری گیا ویکسینیشن جنرل لویس پاسچر نے بتایا کہ ایسا میں ہوا یہ کہ جب میں نے پرانا جو اولڈ اٹینویٹڈ بکٹیریہ تھے جو پڑے تھے کافی ہفتے پرانے تھے وہ جب میں نے ڈالے چکن میں تو ان بکٹیریا کے پاس ڈیز کاؤزنگ ایبیلٹی نہیں تھی لیکن چکن کو تو نہیں پڑا تھا چکن نے ان کے خلاف انٹی باڈیز بنا لی لیکن وہ تو پہلی مرے ہوئے تھے تو انٹی باڈیز کا کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن اب اگر نیا والا فریش والے کلچر میں سے پیور کلچر میں سے میں بکٹیریا بنا گیا ابھی بھی ڈالوں گا جو تو جو انٹی باڈیز پہلے سے بنی بنائی ہیں وہ اس پر ٹاگ کرتے ہیں یہ بیس بنی ویکسین بننے کی ویکسینیشن کی جو آج بھی چل رہی ہے اور ساری ویکسینی اسی میٹھر کے پر بنائی جا رہی ہے کہ ہم اٹینویٹڈ بکٹیریا کو ہم وائرس کو باڈی میں ڈالتے ہیں ہماری باڈی کو لگتا ہے کہ یہ وہ اصل والا وائرس البوٹیریا آ گیا اور باڈی اس کے خلاف تیرے ساری انٹی باڈیز بنا لیتی ہے ایمیون ریسپانس شو کرتی ہے لیکن اصل میں وہ وائرس بوٹیریا ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا تو اب کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن انٹی باڈیز دو بنی بھی پڑی ہیں اور یہ رہیں گی پلازر میں کافی عرصے تک تو اب جب اصل والا بوٹیریا وائرس سے جائے گا تو انٹی باڈیز پہلے سے بنی پڑی ہوں گئی آترم دسا اور انٹی باڈیز ساتھ ہی اس کو کل کر دیں گی وائرسز کو اور بوٹیریا کو جو بھی ہوں گے اور ہمیں انفیکشن بیماری سے ہم بچ جائیں گے تو اس اس ایمیونیزیشن اور ویکسینیشن اور یہ اس کا تیسرا نام ہے انوکیولیشن انوکیولیٹ کیا انجیکٹ لگایا ہے انجیکشن لگایا ہے ویکسین کا ٹھیک ہے اس کو بولا انوکیولیشن انوکیولیشن اور ویکسینیشن بک میں جب ٹاپک سٹارٹ ہوئے ہیں تو بک میں کہتا ہے کہ جی ایمیونیزیشن اور ویکسینیشن کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے میتھرڈ بہت سارے کیا کیا میتھرڈ ہے ایک تو ایمیونیزیشن ہے دوسرا ہے انٹی سیپسس انٹی سیپسس کا مطلب یہ پہلے چیزیں سافر سوف رکھو نا انٹی سیپٹک مہیرز کرو آپ جس طرح ہمین سکن کو اور لیونگ ٹیشوز کے اوپر آپ جانا وہ انٹی سیپٹک کیمیکل ایجنٹ سے استعمال کرتے ہیں اس طرح ڈیٹال اور کیا نام ہے پائیوڈین اور یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں اور آپ انٹی سیپٹک میرز استعمال کریں ٹھیک ہے تیسرا کیمو تھرپی کیمو تھرپی کا مطلب ہے یہ کیمو تھرپی کا مطلب وہ والا مطلب نہیں سمجھے نا جو ہم کینسر میں دیتے ہیں کیمو تھرپی وہ بھی استعمال کی بات یوز ہو سکتی ہے ویسے لیکن یہاں پہ مطلب ہے کیمو تھرپیوٹک ایجنٹس کا جو ہم نے انٹی بائیٹکس استعمال کی اور کیا کریں پبلک ہیلتھ میئرز کریں لوگوں میں پبلک لوگوں میں ہیلتھ میئرز کے بارے میں لوگوں میں آگئی پیدا کریں کہ بھائی کس طریقے سے آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ہاتھ دو کے کھانا کھائیں سالیٹیشن کا خیال رکھیں سفائی سترائی کا خیال رکھیں ہائیجیننگ میرز کا خیال رکھیں ساف پانی پیئیں پانی اوبال کے پیئیں پیئیں چیزیں پانی کو پیوریفائی کر لیں کھانے کو صحیح طریقے سے پیزار کریں اور دیکھ کے استعمال کریں کہ کھانا خراب تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تین ٹکنیکس کے میتھرز سے آپ اور بھی میتھرز ہیں میکسینیشن کے علاوہ جو کہ پبلک ہیلت مریئرز ہیں جو عوام اپنا سکتی ہیں بیواریوں سے بچنے کے لئے ٹھیک ہے تو اب انٹی بائیٹکس پڑھتے ہیں اور انٹی بائیٹکس پڑھنے کے بعد میں ریڈنگ را دوں گا اس کو اس بک میں سے اور پھر اس کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹوری کو یاد رکھنا اچھی طریقے سے ڈیٹیل میں کہ کیا میں نے بتایا ہے سٹیپ بائیس کچھ باتیں میں نے بورڈ پر ہی لکھی نہیں وہ میں نے اورل بتائی ہیں وہ آپ نے اورل اس پر نوٹ پناہ لینے اور پوائنٹ پناہ لینے ٹھیک ہے اور سٹوری کو ایز یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس دیکھیں نیکسٹ ہے انٹی بائیٹکس انٹی بائیٹکس ہی بات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ٹین کلاس میں ہی بڑھ چکے ہیں انٹی بائیٹکس کا بڑا اپورٹن ٹاپک چپٹر میں ڈیٹین فارمکالوجی کے اندر انٹی بائیٹکس جو نکلا ہے that is that is derived from a greek word that is anti means against and bios meaning life ٹھیک ہے تو یہ انٹی بائیٹکس انٹی میانز against and bios meaning life یہ انٹی بائیٹکس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی ایسے chemical agents جو کے زندگی کے خلاف استعمال کی جائیں گے ان کو بولتے ہیں انٹی بائیٹکس لیکن کیا زندگی کے خلاف ہم بھی تو زندہ ہمارے خلاف ہی انٹی بائیٹکس استعمال کی جائیں گے نہیں انٹی بائیٹکس are the chemical drugs that are derived from the microorganisms such as bacteria and fungi and that and they are used against them and they are used to kill them and they are used to treat the infections caused by them ٹھیک ہے مطلب ایسے chemical agents ہیں جو کہ ہم bacteria اور fungi سے ہی نکال رہے ہیں اور انہی کو بھی مارنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں ایسے chemical agents ہیں جو بٹریہ سے یہ بٹریہ سکریٹ کر کے دے رہے ہیں ہمیں بٹریہ سے ہم isolate کر رہے ہیں living cells کر رہے ہیں اور انہی کو بھی مارنے کے انہی کو kill کرنے میں انہی کی انفیکشیس بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم انٹی بائیٹکس کو استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انٹی means against and bios meaning life they are the chemotherapeutic agents ہم پڑھ چکے ہیں chemotherapeutic agents ہیں which are used کس کے لیے استعمال کریں گے in the treatment کس کے لیے of the infection disease ایسی بیماریاں infectious جو کسی وائرس اور بٹریہ کی وجہ سے ہونا کسی مائکر آرگزم کی بیماری ہونا اس کو کہتے ہیں انفیکشن ڈزیز کوئی بھی مائکر آرگزم باری میں انٹر ہوتا نا اس کو کہتے ہیں انفیکشن ہو گئی اس طرح وائرس میری باری میں انٹر ہو گیا انفیکشن ہو گئی بٹریہ میری باری میں انٹر ہو گیا انفیکشن ہو گئی چاہے ڈزیز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی سمٹمز آئے ہیں کہ نہیں آئے لیکن جب انٹر ہو گیا نا تو اس کا مطلب انفیکشن ہو گئی ہے تو انفیکشن ڈزیز کی treatment کے لیے ہم chemotherapeutic agents کو استعمال کریں گے these chemotherapeutic agents are secreted by bacteria یہ بوٹریہ ہی secret کرتے ہیں یا پھر فنجائے اور کچھ actinomycetes جو کہ یہ فنجائے کا ہی ایک سب گروپ ہے تو بوٹریہ secret کرتے ہیں فنجائے actinomycetes secret کرتے ہیں اور جو پہلی ویکسین دنیا میں ڈسکور ہوئی تھی پینیسیلین وہ کس سے نکلی تھی پینیسیلیم نوڈیٹا موی فنگس سے نکلی ٹھیک ہے تو فنجائے سے نکلتی ہیں انٹیبارٹس یہ بوٹریہ سے نکلتی ہیں اور انہی کو ہی مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو بوٹریہ کو اس مارنے کے لیے انٹیبارٹس استعمال ہوتی ہیں فنجائے کو مارنے کے لیے فنجائے کے لیے مارنے کے استعمال ہوتی ہیں ان کا منام ہے انٹی فنگل انٹی فنگل انٹی بائیٹکس ٹھیک ہے تو secretive by bacteria and they are derived from fungi octinomycetes they are used against bacteria بوٹریہ کے against جی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ یار ان کا mode of action کیا ہے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ بکٹریہ کو کس طرح ماریں گی کس طرح کل کریں گی اس کو صاحب سے دینا ہے نا ہم نے انٹی بائیٹکس کو mode of action کا مطلب یہ ہے کچھ انٹی بائیٹکس ایسی ہیں جو بٹریہ سیلوال کو توڑتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو رائیبوسوم سے پروٹین سنتیز کو روکتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو فالک ایسید سنتیز کو نہیں بیٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی ہے جو ڈینے کو توڑتی ہیں کوئی ایسی ہیں جو سیلووٹس mehr sem scientist کو روکتی ہیں بک پر ٹاپک لکھا use and misuse of antibiotics use ہو گیا نہیں یہ تو استعمال لو کرنا ہے infection disease میں استعمال کرنا ہے فائدہ ہے اچھا ہے سب کچھ ہے بٹے سیڈل ایمیٹر سٹیٹک ہے موڈ افیکشن دیکھنا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ adverse effects کیا ہیں ان antibiotics کے برے اثرات کیا ملتب ہو سکتے ہیں body میں side effects کیا آ سکتے ہیں adverse effects کا مطلب پہ گندے negative effects کیا آ سکتے ہیں برے اثرات کیا آ سکتے ہیں body کے اوپر تو اس لیے یہ ہے misuse کہ غلط آپ طریقے سے استعمال کرو گے اگر ایک چیز کو تو اگر آپ تہی طریقے سے استعمال نہیں کرتے چیز تو پھر excess of everything is bad ہر چیز کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے body کے پر side effects کیا ہیں اور adverse effects کیا ہیں وہ ہم دیکھنے لگیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کو نا یہ adverse side effects کا نا کوئی زیادہ ہی جانا وہ پاکستانیے کو جانا وہ ذہن پر سوار ہوتا ہے کہ ہائے سار یہ اس دوائی کا کوئی اثر تو نہیں ہے side effect تو نہیں ہے ہم کوئی دوائی لکھے دیں گے خود سوٹرک آ رہے ہوں گے بیٹھے خود بھائی تم سگرٹ پی رہے ہو خود تم جان لے خود کر رہے ہو خود تم لانکی اثر کو دعوت دے رہے ہو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اس دوائی کا side effect ہے گا نہیں پھر گوگل کر کے آ جیں گے وہ دوائی کی ایک لمبی side effects آ جیں گے side effects کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے میں side effect آئے گا نہیں دوائی میں نے پڑھا ہے اس کا side effect ہوتا ہے مجھے آ گیا یہ side effect ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو اس طرح کیسے complicate کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں دی جا سکتی فائدہ زیادہ ہے اور اگر نقصان کم ہے تو پھر دوائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ تین antibiotics ایسی ہیں جس کا خاص خاص نام لکھ کے لکھا ہے کین کا side effect کیا ہے جنرلی دیکھو کہ اگر آپ misuse کرتے ہیں antibiotic کا تو اس سے کیا ہو سکتا ہے antibiotic resistance آ سکتی ہے نمبر ون جو ہمارا problem ہے وہ کیا ہے antibiotic resistance کا مطلب کیا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے آپ کو antibiotic لکھ کے دی اور اس نے آپ کو کہا کہ ایک ہفتہ دوائی کھانی ہے آپ نے دو دن دوائی کھائی آپ کو رام آگیا آپ نے کہا ٹھیک میں پانچ دن اور کھاؤں ہوں آپ نے چھوڑ دی دوائی اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں صحیح ہو گیا ہوا کیا کہ بکٹریہ اتنے مر گئے کہ آپ کو symptom ٹھیک ہو گیا آپ بیماری آپ کو لگا کہ ٹھیک ہو گیا لیکن ٹوٹل بکٹریہ باڈی میں کل نہیں ہوئے کچھ بکٹریہ ایسے بھی تھے جو بھی باڈی میں رہتے تھے جو بکٹریہ دوبارہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو انفیکشن کریں گے اور اب جو پہلے آپ نے استعمال کی تھی ان کا اس کے پر اثر نہیں ہوگا تو یہ جو بکٹریہ آگئے ہے یہ کیا ہوگئے یہ انٹی بائٹک ڈیسٹنس ہوگا ٹھیک ہے اور یہ انٹی بائٹک ڈیسٹنس بکٹریہ کونجوگیشن کے ذریعے اپنے پلازمیٹس کے ذریعے سیکس پہ لائے کے ذریعے ایک بکٹریہ دوسرے ساتھیوں کو بھی انٹی بائٹک ڈیسٹنس کی جینس ٹرانسفر کر سکتا ہے کہ بھائی میں تو ہو گیا ہوں رسیسٹنس تم بھی ہو جاؤ رسیسٹنس ٹھیک ہے اگر کوئی انسان ہوتا ہے کہ میں ہو گیا بس میں اپنے پاس ہی رکھوں گا تمہارے پاس نہ جائے لیکن بٹریہ کہتے ہیں لوگ جی سب میں بانڈتے ہیں لوگ جی تمہیں انٹی بائٹک ڈیسٹنس ہوگئے ہیں تو ان پہ بھی دوسرا ایسی بیماریوں میں انٹی بائٹک دینا جس میں ضرورت ہی نہیں تھی اب ایسا کومن زکام ہوا کومن کوڈ فلو ہوا جو کہ وائرل تھا وائرل انفیکشن میں اب انٹی بائٹک دھو گے تو وائرس تو نہیں مرتے نا انٹی بائٹک سے کوئی فائدہ نہیں تھا اس میں آپ کو دینے کا تو اس چیزوں میں سے کیا ہوتا ہے بے جا استعمال کرنے سے کیا ہوگا کہ انٹی بائٹک ڈیسٹنس آ جائے گی وائرس اس کیوں نہیں مرتے انٹی بائٹک سے وائرس کیسے مار رہی تھی ہیں سیل وال کو توڑ رہی تھی ہیں یا رائی بائٹک سنسز کو روک چھتی ہیں فوری کسی وائرس کے پاس کچھ آئی نہیں تو انٹی بائٹک کیا کرے گی انٹی بائٹک وائرس اس لیے مار نہیں سکتی تو اس لیے وائرس انفیکشن خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر نہیں ٹھیک ہوتا ان کو مارنے کے لیے ہم انٹی وائرل پروٹین ٹھیک ہے تو انٹی بائٹک میں سے کیا ہوگا میسیو سے ایک تو ڈرگ ریزسٹنس آئے گا نمبر ٹو ہیومن میٹیمولیزم کے ساتھ کچھ ایڑ خانیاں کر سکتے ہیں اگر زیادہ انٹی بائٹک ہائی ڈوز میں کھالی تو موت بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب تین انٹی بائٹک سے خلاف ایک 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 خاص بات لکھی بھی ہے کہ یار ان کا کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہوگا نمبر ون پینیسلین پینیسلین مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کو پینیسلین لگائی ہے تو اس کو اسے الرجی ہو فوراں سے جیسی آپ لگا گے ہٹو تو اس کے باڈی پر ایڈ سپورٹ بڑھے دھبے پڑھنا شروع ہو جائیں اس کو تیمپریچر رائز کر جائے باڈی کا اور اس پر سانس اپنا شروع ہو جائے تو فوراں سے ہمیں اس کو جائے نا وہ انٹی اللرژک میڈیسن تو سارے سٹیرویڈ اگر آپ نہ دیکھیں اور ایک بیٹ سے پینیسلین لگا کے دوسرے بیٹ پہ جائیں تو پیچھے سے وہ بندہ مر دے گا اتنی 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 شدید سٹرانگ ریکشن آتے ہیں پینیسلین سے اللرژک ریکشن سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اللرژک ریکشن آئے گا پینیسلین کی پہلے ٹیسٹ ڈوز لگا کے دیکھیں گے کہ کوئی لالی تو نہیں آری ریڈنر تو اگر تو ٹھیک رہے گا پھر ہم اس کو آئی وی لائن میں انجیکٹ کریں گے پینیسلین سیدھا نہیں انجیکٹ کرتی تو مر بھی سکتا ہے اتنا سٹرانگ اللرژک ریکشن آئے گا کیا کوئی ٹائم ہی ملے گا کیا کچھ کر سکو تو پینیسلین کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ اللرژک ریکشن کوز کرتا ہے سٹرپٹو مائسین ٹھیک ہے سٹرپٹو مائسین یہ بھی کومن نرف کی اوپر جا کے اٹیک کرتے ہیں کیڑنیز کی اوپر نیفرونز بھی ٹائیک کرتے ہیں ڈیفرو ٹاکسک بھی ہوتے ہیں یہ اور وہ بک پہ لی لکھا ہوا اور دوسرا جانا وہ آڈیٹری نرف پہ جا کے ٹائیک کرتے ہیں اور ہیرنگ کو متاثر کر سکتے ہیں آپ کو سننے سنائی کو متاثر کر سکتے ہیں اور ڈیفرنس کاؤس کر سکتے ہیں جو سٹرپٹو مائسین ہے ایٹ ایفیکٹس آڈیٹری نرف وہ نرف جو کہ کان سے میسیج لے کے جاتی ہے برین تک اور آپ کو سنائی میں ہیلپ کرتی ہے اس نرف کا نام ہے آڈیٹری نرف کیا نام ہے آڈیٹری نرف تو آڈیٹری نرف کو ایفیکٹ کر سکتی ہے انکرن کاؤس ڈیفرنس آگو جو ہے نا وہ آہ آپ ڈیف ہو جائیں گے آپ کو سنائی نہیں دیکھا پہ تیسرا لکھا ہے ٹیٹرا سائیکلین ٹیٹرا سائیکلین جو ہے اس میں یاد رکھنا ہے کہ 6 سال سے 7 سال سے چھوٹے بچوں کو ٹیٹرہ سائیکلین پرسکرائیrozہ نہیں ہے ہمیں تک اولی فٹ کرو گے تو جب کھنے جانگ گ 울 ان میں وہ یلو ان کی ڈسکلوریشن ہوگی ٹیتھ وائٹ نہیں ہوں گے پیارا نہیں ہوں گے خوبصورت نہیں ہوں گے بلکہ وہ پکے 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 پیلے پڑے ہوں گے اور ان ٹیتھ کی اوپر چھوٹے 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 پیلے پیلے سپارٹ پڑے ہوں گے جو کہ دانت صاف کر لو یا جو بھی کر لو وہ جائیں گے نہیں تو اٹھ کاؤز پرمنٹ پرمنٹ یلوش ڈسکلوریشن یہ پکا پکا یلو کر دیتا ہے دانتوں کو ڈسکلوریشن کلر کو دانتوں کے بچوں میں اس لیے آٹھ سال سے چھوٹے عمر کے بچوں میں آپ نے ٹیترا سائیکلینج پرسکرائب نہیں کرنی ٹھیک ہے ٹیترا سائیکلینج چھوٹے بچوں میں پرسکرائب کی تو کیا ہوگا پرمنٹ یلوش ڈسکلوریشن روٹی تین اگزیمپل یہاں رکھنی ہے ایم سیگو میں شارڈ میں کوئی بھی پوچھ سکتا ہے پہنے سے انرجک ریکشن کرتا ہے ہاں جی تو آپ لوگ اپنی بکس جو ہے نا وہ کھول لیں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ میرے ساتھ ریڈنگ کرتے جائیں کہ جو بات لکھی بھی ہے immunization اور vaccination ٹھیک ہے تو اس کو immunization vaccination کو اگر آپ دیکھو تو پہلے لائن لکھی ہے جی methods of prevention and treatment that have been introduced to control microbial diseases include immunization or vaccination antisepsis اور chemotherapy یہ تین باتیں جو ہے نا وہ کو لکھی ہوئی ہے جو کنٹرول کرنے کے لیے ہے نمبر one immunization vaccination جو کہ ہم ہم نے پڑھ لی ہے ڈیٹیل میں کس طریقے سے immunization vaccination کرتے ہیں نمبر two antisepsis ہے یہ بھی ہم اس کا method اور طریقہ دیکھ چکے ہیں کہ antiseptic measures کس طریقے سے لیے جاتے ہیں تو اس میں antisepsis پریکٹ میں لکھا ہے procedures to eliminate or reduce the possibility of infection ایسے ایسے کام جو ہم کریں گے infection کی possibility کو کم کرنے کے لیے اس کو بولیں گے antisepsis chemotherapy یعنی chemotherapy agents ہم استعمال کریں گے and public health measures کہ ہم لوگوں کو کیا آگئی provide کر سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بیماری سے بچاؤ کے خلاف طریقے اپنا سکتے ہیں نمبر one water purification صاف پانی کا استعمال کریں نمبر two sewage disposal جو اپنا فضلہ ہے waste material ہے جو کہ washroom سے جا رہا ہے اور جو گھٹروں کا پانی ہے وہ صاف پانی سے پینے کے ساتھ ملنے نہ دیں and food preservation کھانے کو سعیدگی سے preserve کریں تاکہ اس میں material growth نہ ہو جائے اگر microbial growth ہو جائے گی پھر وہ کھانا unfit ہو جائے گا کھانے کے لئے پیسچر made many discoveries concerning the cause and prevention of infection disease پیسچر was known as the father of microbiology اس نے بہت سارے researches کی تھی cause بتائی کہ کون سا bacteria کون سی infection کر رہا اور prevention بھی بتائی کہ کیسے بچا جائے گا in 1880s اس نے کیا کیا he isolated the bacterium that is responsible for chicken cholera chicken cholera کے لئے جو bacteria responsible ہے اس کو isolate کیا اس نے اور وہ میں آپ کو بتایا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے پاسٹوریلا ملٹو سیڈا فاؤل کولرا کے infected organism کا نام ہے پاسٹوریلا ملٹو سیڈا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا in 1880 he isolated the bacterium responsible for chicken cholera اور پھر کیا کیا اس کو isolate کرنے کے بعد lab میں گروہ کیا he grew it in a pure culture to prove that he had rarely isolated the bacterium responsible for the disease اب یہ پروف کرنے کے لئے کہ واقعی میں نے وہی isolate کیا ہے bacterium تو اس نے کیا کیا he isolated the bacterium responsible for the disease پاسٹوریلا made use of the fundamental techniques devised by کچ تو جو روبرٹ کچ نے جو techniques بتائیں تھی اس کو استعمال کرنے کوشش کی and he arranged experiments for a particular public demonstration in which he repeated an experiment that had been successful in many previous trials in the laboratory تو اس نے وہی trial وہی ایک experiment دوبارہ کیا پبلک کے سامنے جو کہ پہلے لیب میں کافی تفہا صحیح ثابت ہو چکا تھا اس میں کیا کیا تھا اس نے کہ جو پیور کلچر تھا بکٹیریا کا اس کو انجیکٹ کیا تھا چکن کے اندر تو وہ چکن جو ہے وہ فاول کالرہ سے مر گیا تھا اور سیپسس سے مر گیا تھا اس نے اسی experiment کو جو لیب میں وہ کئی بار کر چکا تھا وہ پبلک ڈیمنسٹریشن کے لیے لوگوں کو بڑھایا اور کٹھا کیا اور اس نے وہی بکٹیریا جو ہے وہ پیور کلچر انجیکٹ کیا چکن کے اندر he inoculated healthy چکن with پیور کلچر and waited for them to develop کالرہ انڈائے اس نے انجیکٹ کر دیا پیور کلچر کو اور انجازار کیا کہ ان کو چکن کالرہ develop ہو اور وہ مر جائے but to his dismay لیکن اس کو مایوس ہی ہوئی dismay مطلب مایوس ہو گیا وہ the chickens fail to get sick چکن بیمار نہیں ہوئی and die نہیں مری reviewing each step of the experiment carefully اس نے کیا کیا کہ ایک step کو دوبارہ سے دھوھرایا اور دیکھا کہ اس نے کیا غلطی کیا پیسٹر فاؤنڈ that he had accidentally used the culture several weeks old instead of fresh ones کہ تو اس نے کیا کیا اس نے ایسے pure culture استعمال کیے تھے public demonstration میں جو کہ کئی ہفتے پرانے تھے بجائے اس کے جو وہ اس نے fresh one grow کیا تھا لاب میں اس کی بجائے اس نے demonstration میں پرانے جو کلچر سے وہ استعمال کیے تھے he soon discovered that somehow bacteria could lose their virulence or ability to produce disease after standing and growing old تو اس نے یہ بات دیکھی کہ بکٹیریا اپنی disease causing ability کو کھو دیتے ہیں کچھ دیر پڑے رہنے کے بعد after standing کچھ دیر پڑے رہنے کے بعد and growing old اور بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جو virulence ہے disease causing ability اس کو کھو دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں but these attenuated attenuated کا مطلب ہے changed less virulence اور less virulence bacteria could still stimulate the host in the case of the chicken to produce antibodies کہتا ہے انہوں نے اپنی disease causing ability تو کھو دی ہے لیکن انہوں نے اپنی immune system کو اٹھانے کی جگانے کی ability نہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کسی بھی ایک بکٹیریا جو ہم ڈالتے ہیں اس کی دو چیز ہوتی پیتھو جینیسیٹی اور ایک ہوتی ہے antigenیسیٹی پیتھو جینیسیٹی کا مطلب ہے disease causing ability virulence جو یہ attenuated بکٹیریاں ہوں گے ان کی پیتھو جینیسیٹی تو ختم ہو گئی ہوگی یہ disease نہیں کر سکتے دوسرا ہے antigenیسیٹی اور وہ body نے اس کو antigenی سمجھا اور body نے ان کے خلاف دیل ساری antibodies بنا دی اور body نے جینا وہ stimulate کر دیا immune response and antibodies production start but these attenuated or less virulence bacteria could still stimulate the host in this case the chicken to produce antibody substances that protect the host antibody body کو protect کر in this case chicken chicken کو protect against infection bacteria due to subsequent exposure to the virulent organism subsequent exposure to the virulent organism کا مطلب کیا ہے کہ اب fresh culture live bacteria جو زندہ جو 10 ویٹیویٹی نہیں infection cause کر سکتا وہ ڈالیں گے اس chicken کے اندر تو اس کو infection نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیوں کیونکہ less virulent organism کے this principle of inoculation inoculation insertion with attenuated cultures of prevention of anthrax and worked again anthrax 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 called attenuated cultures of bacteria vaccine vaccine term derived from latin word vaca vaca means cow cow and immunization with a tenuited cultures of bacteria and the process that you have immunization to tenuited cultures to use to vaccination pastor honored the edward general who had successfully vaccinated a boy against smallpox in 1796 general had learned that milk maids who had contracted cow pox from the cows never subsequently contracted the much more virulent smallpox pox cow pox never had to have have use this technique to use 8 years to use to use and accordingly he tested the hypothesis by inoculating the young james phipps first with cow pox material causing material and then later with smallpox causing material the boy didn't got to get smallpox us نے کیا james phipps میں پہلے cow pox ki پاس inject ki and chayf to ke bad smallpox ki pas inject ki or kooi bhi kuch bhi kuch bhi koo pox hoa hlka pulka lekin smallpox mi hoa khater naak bimari se bach kya to pasture nne kaha kya 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 kya